حالکین شفیعہ اما بعد معزز سامعین اکرام آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار کل فخر رسول سیح لا مکہ مالک انسوجہ سیدی ابرار و اخیار جناب احمد مصطبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگہے بے کسپنا میں اپنی غلامے کا ثبوت دیتے ہوئے پیش کرے و پڑھے بابازے بلند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائم علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات ابھی ابھی مہلے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یعنی فَدْقُرُونِ اَدْقُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو تم میرا چرچہ کرو اَدْقُرْكُمْ تو میں تمہارا ذکر کروں گا حضرات اس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم لوگ نماز کے بعد جو ذکر کہتے ہیں یعنی ذکر بل جہر کیا اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے یا نہیں اسی تعلق سے میں نے اس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا اور میں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں گفتو کرتے ہوئے یہ بتاؤں گا کہ نماز کے بعد ذکر بل جہر درست ہے یا نہیں کیا طرآن سے اس کا ثبوت ہے یا حدیث میں یہ چیز آئی ہے یا نہیں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ذکر بل جہر کے وجہ سے جیسا کہ مجھے بتایا گیا میں تو یہاں پہلے سے ہوں نہیں با مشکل ڈھائی سے دو مہینے ہوئے ہیں تو کچھ لوگوں نے بتایا مجھے کہ ذکر بل جہر کے وجہ سے کچھ لوگ یہاں پر نماز نہیں پڑھنے آتے ہیں اللہ حکم یعنی ایک عجیب مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھنے آتے ہیں یہ مسئلہ مجھ سے کچھ لوگوں نے آج سے تقریباً ایک سے دیر مہینہ پہلے پوچھا تھا تو میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ تو بلا شبہ جائز ہے اور ہمارے بزرگوں نے اسے جائز فرمایا ہے اور میں نے خود اپنے بزرگ یعنی میرے استاز محترم جو کہ چند دن پہلے ان کا وصال ہو گیا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ درست ہے لیکن میرے پاس ابھی میرے نظروں کے سامنے سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس کے بعد میں نے جب کتابوں کو چھانا تو کچھ کتابوں میں وہ دلیل موجود تھی پھر میں نے انہیں بنا کر دکھایا کہ یہ دلیل موجود ہے بلا شبہ ذکر بل جائز درست ہے یہ موجود ہے دلیل اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ جمعہ میں اس کو بیان کر دینا یہ بہتر اور مناسب ہے یہ تو ایک ہی آدمی یا دو آدمی تک بات پہنچی ہے سب کو بتا دینا یہ میرا فریضہ تھا جس کو میں بخوبی انجام دینے کی کوشش کروں گا باقی عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری پر ہے یہ آپ جس کو کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے یہ آپ کی ذمہ داری بہر آئے میں اپنی گفتوں کو آگے پڑھاتے ہوئے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی رشاعت فرماتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ رشاعت فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز مکمل کر چکو نماز مکمل ہو جائے فَذْكُرُ اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو قیامًا کھڑے ہو کر وَقُعُودًا بیٹھ کر وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور لیٹے ہوئے آپ دیکھیں ذرا غور کریں تو اور آیتِ کریمہ ہے لیکن مختصر ٹائم میں آپ کے سامنے حدیث بھی پیش کرنی ہے تو آپ ذرا غور کریں اس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا اب اس آیتِ کریمہ میں یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرا ذکر جو ہے وہ صبح میں کرو شام میں کرو یا صبح میں کرو زہر بات مت کرو اسربات مت کرو مغریب بات مت کرو یہ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں فرمایا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مطلق فرمایا فَلْقُرُونْ يَدْقُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا اور اصول فطح کا قائدہ ہے یعنی فطح کو سمجھنے کے لیے کچھ قانون ہوتا ہے کچھ ضابطہ ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اصول فطح مدرسے کی دنیا میں پڑھائی جاتی ہے تو اس میں اصول فطح کا قائدہ ہے مطلق جو ہے اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے یعنی اس کو تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس میں کیا گفتگو میں اسے آپ مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کوشش کروں گا اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ادھر جائے تو بہت اچھی بات ہے مثلا مطلق اسے کہتے ہیں مثلا میں نے کہا کہ اس میں سے کوئی شخص کوئی شخص جا کر فلا دکان سے یہ چیز لے آئے اس میں سے کوئی شخص فلا دکان سے جا کر یہ چیز لے آئے تو اب یہاں پہ میں نے مطلق رکھا کسی کا نام نہیں لیا کہ فلا جائے فلا جائے فلا جائے یہ میں نے نہیں کہا بلکہ مطلق رکھا اب جو چاہے گا وہ چیز لے آئے گا کیونکہ مطلق ہے یا اسی طریقے سے اب مثال لے کہ میں نے کہا کہ فلا فلا آدمی نام لے گے میں نے کہا کہ وہ جا کر وہاں سے وہ چیز لیائے تو یہ مقید ہوا تو یہ مطلق اور مقید اس کی بحث جب چلتی ہے اصول فطم میں اصول شاسی ایسے کتاب ہے اور نور انوار ہے اس کے اندر ایک باب ہے کہ مطلق اور مقید کے تعلق سے تو اس میں یہی بتایا گیا کہ جہاں پہ مطلق ہوتا ہے وہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے المطلق یجی علا اطلاق ہی مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے تو جب اللہ طرح کو دعا لے شریف یہ فرمایا فَلْقُرُونِ اَرْقُوْكُمْ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا اب چاہے وہ آسر کی نماز کے بعد ذکر کرے چاہے وہ مغرب کی نماز کے بعد ذکر کرے چاہے عشاء کی نماز کے بعد ذکر کرے چاہے سب میں ذکر کرے چاہے مسجد کے بعد ذکر کرے جس وقت بھی ذکر کرے وہ جائز مستحن مستحسن وباعث برکت ہے وباعث برکت ہے بالکل قرآن کے خلاف نہیں اب دیکھیں خود رب فرمایا اذا قضائد مسلاح جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فذکر اللہ تو اللہ کا ذکر کرو قیام ہو کھڑے ہو کر تو یہاں سے یہ بھی ثبوت مل گیا کہ ہم جو نماز سے فارغ ہو کر حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں وہ درست ہے کیونکہ خود رب فرمایا کیونکہ اللہ حضور پر درود بھیجنا وہ حقیقت میں وہ اللہ کا ذکری ہے کیونکہ خدا خود فرماتا ہے جس نے رسول کی اتبا کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی اب دیکھیں حدیث کے اندر یہ موجود ہے حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے یہ دیکھئے یہ کتاب ذکر بل جہر جو کہ یہ کتاب لکھا اوپر ہیڈنگ ہے بلند آواز سے ذکر کرنے کی بے نظیر تحطیق بے نظیر تحطیق اب یہ کتاب جو ہے یہ کتاب جو لکھے ہوئے ہیں ان کا نام حضرت العلام مولا غلام رسول سعیدی یہ لکھنے والے پاکستان کے ہیں یہ کتاب جب انہوں نے لکھی اس کے دو حصہ ہے ایک حصہ میں انہوں نے پہلے کتاب لکھی تو اس کے رن میں ایک وہابی نے لکھا کہ یہ درست نہیں ہے پھر حضرت نے اس کا جواب دیا تو اس میں دونوں جلد موجود ہیں جس کے اندر شراحتاں موجود ہیں میں اس کے ساتھ وہ چیز آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ مسننی فرماتے ہیں شفا نمبر نو پہ کہ یہ کتاب لکھنے کی مجھے حاجت کیوں آئی ضرورت کیوں پیش آئی فرماتے ہیں تیرہ سو نواسی عجری میں میں نے اپنی قدیم رفیق آئل سنت کے مایہ ناز عالم دین مجاہد کارگن حضرت مولا علامہ عبد الحکیم صاحب شرف زیدہ شرفو کی فرمائش پر ایک مختصر نسالہ ذکر بل جہل کے نام سے لکھا تھا جس میں فرائض کی جماعت کے بعد متوسط آواز سے لا الہ الا اللہ کے ذکر کو دیکھئے جماعت فرائض کی جماعت کے بعد متوسط آواز سے لا الہ الا اللہ کے ذکر کو مصبت انداز سے پیش کیا تھا امان ان کے شبہات کو یعنی جو انکار کرنے والے تھے ان کے شبہات کو رفع کرنے میں یعنی ختم کرنے میں شائستگی کا دامن کسی موقع پر بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا شائستگی یعنی سکون سے نرم رہج میں میں نے گفتو کی تھی اس رسالہ کی اشاعت کے تقریباً سات سال بعد تیرہ سو چھاندوے ہجری میں گگھڑ کے سرفراز صاحب نامی ایک مولوی صاحب نے حکم الزکر بل جہر کے نام سے اس کا جواب شائع کیا یعنی انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کون مولوی صرفاز میں پھر حضرت نے اس کا رد فرمایا دوسری کتاب دوسرے حصے میں اب دیکھئے تو یہ کتاب جو ہے وہ نماز کے بعد حضرت خود فرما رہا ہے کہ فرائض کی جماعت کے بعد متوسط آواز سے ذکر کرنے کے تعلق سے اس کتاب کو میں نے لکھا اس کتاب کو میں نے لکھا اور اس کے بعد دوسری کی کتاب آئی اور متوسط آواز کی قید ہے لہٰذا معلوم میں پڑھا کہ ہم کو اتنی آواز سے پڑھے جس میں ہماری طاقت نہ لگے متوسط آواز کا مطلب یہی ہے اگر ہم طاقت لگا کے پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کی مطلب کی زور سے آواز ہو گئی متوسط آواز یعنی درمیانی آواز ہونی چاہیے اس کا خیال رہے وہ دروست ہے بالکل چلا گر نہیں اور جس میں طاقت نہ لگے وہ متوسط انداز ہے اب اسی کتاب میں صفحہ نمبر اٹھائیس میں حضرت فرماتے ہیں بخاری یہ حدیث شریف نقل فرماتے ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ عنہم قالا کنتو اعرف انقدار صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر متفق علیہ یعنی یہ حدیث شریف جو ہے متفق علیہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے بخاری یعنی اس کا ترجمہ سمائے بخاری اور مسلم نے یہ حدیث ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اختتام کو اللہ اکبر کہنے سے پہچانا کرتا تھا یعنی حضور کے نماز کے ختم ہونے کو اللہ اکبر سے پہچانا کرتا یہ کون فرماتے ہیں یہ حضرت ابن عباس کی حدیث شریف نقل ہو رہی ہے حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں اب دیکھئے اسی حدیث شریف کے تحج جو ہے شیخ محقق عبدالحق محدیس دیروی رحمت اللہ علیہ اس کی تشریف فرماتے ہیں کون؟ جو کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے محدیس حیدیس پہلانے والے ہیں وہ فرماتے ہیں ان کی کتاب اشعط اللمعات ہے ان کی کتاب یہ اصل میں فارسی میں ہے میں فارسی کی عباد پڑھتے ہوئے بس مختصرا یہ کہ وہ فرماتے ہیں گفتہ اند کے مراد با تکبیر ایجا ذکرس چونہ کے در صحیحین از ابن عباس آمدہ اس کے رفعے صورت بذکرے وقت انشراف مردم از نماز فرض در زمان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہود بود گفت ابن عباس میں شناختم من انقدائی صلاح راہ بدا پستر آوردہ اس بخاری ایب حدیث راہ پس معلوم شد کے مراد با تکبیر مطلق ذکرس یعنی فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں گفتان علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تکبیر سے مراد ذکر ہے جیسا کہ شحی بخاری اور مسلم میں ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازوں کے بعد ذکر بل جہر معروف تھا اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اختتام نماز کو ذکر بل جہر سے پہچانا کرتا تھا کون فرما رہے ہیں ابن عباس فرما رہے ہیں کہ میں ذکر بل جہر سے حضور کے نماز کے ختم ہونے کو پہچانا کرتا تھا اس کے بعد امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا پس معلوم ہوا کہ یہاں تکبیر سے مراد ذکر ہے جو درست ہے اب اسی حدیث کے تحت امام نووی جو کہ بہت بڑے امام ہیں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں یعنی فرماتے ہیں ابن نووی کہ یہ حدیث سلف کے اس مسلک پر دلیل ہے کہ فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا مستحب ہے اور متاخیرین میں ابن حضم ظاہری کا یہی مسلک ہے یعنی ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بینا شباہ جو ہم نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں وہ درست ہے اور کرنا بھی چاہیے شحیحین کے اسی حدیث کے بعد ذکر بل جہر پر دوسری حدیث سمات فرمائیں شحیح مسلم میں یہ بات چھوڑتے ہوئے آدم وصیف تحجمہ سناتا ہوں شحیح مسلم میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آباس لا الہہ اللہ وحدہ لا شریک لا ذکر فرماتے تھے تو حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ ذکر کرنا بلا شباہ درست ہے اب دیکھئے یہ کتاب جو ہے جہا الحق لکھنے والے مفتی احمد یا خان شعیف ان صاحب نعیم رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت ہی پائے کے بزرگ ہمارے ہندوستان کے انہی کی کتاب تفسیر نعیمی ہے جو کہ بہت ہی معتبر تفسیر مانی جاتی ہے وہ انہی انہی کی یہ کتاب جال حق ہے اس کے اندر انہوں نے یہ ہیڈنگ ڈالی بحث بلند آباس سے ذکر کرنا اس کی ہیڈنگ ڈالی اور پھر فہمایا کہ ذکر بل جائے جائز بلکہ بعض موقعوں پر ضروری ہے لہٰذا اس بحث اس کا ثبوت رہے گا اور دوسرے باب میں اعتراضات اور اس کے جوابات انہوں نے حضرت نے بھی دو باب بیان کیے ہیں ایک میں تو اس کا اس کا ثبوت پیش کیا دوسرے میں جو غیر اعتراض کرتے ہیں ان کا جواب بھی آپ نے رشاد فرمایا ہے اب دیکھئے وہ اسی حدیث شریف کو نقل کرتے ہیں جو حدیث شریف اس میں بیان کی گئی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختدام معلوم کرتا تھا یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجہ سغر سنی کے بعض جماعت نماز میں حاضر نہ ہوتے تھے یعنی کی چھوٹے تھے عمر میں کم تھے اس کی وئے سے بعض نماز میں حاضر نہ ہوتے تھے تو نماز کے بعد مسلمان اس قدر بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے کہ ہم گھروں کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب نماز ختم ہو چکی ہے اس کے اندر بھی بہت لمبی گفتگو ہے بس میں نہیں چھوڑ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرو بس دو تی میٹ آن لوں گا میں آپ کا اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا اب جو ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس سے یہ پریشانی ہوتے ہیں جو بعد میں ملتے ہیں ان کے لئے پریشانی ہو جاتی ہے تو اور جو ہے وہ لہٰذا بلند آواز سے جو ہے ہم کو تکبیر نہیں کہنی چاہیے کیونکہ جو بعد میں لوگ آکے ملتے ہیں ان کو نماز میں خلل واقع ہوتی ہے حضرت بھی اس کا جواب بہت بہت دیئے انداز محسن جواب دیا ہے فرماتے ہیں جب منقلات میں مبتدرین کا بس نہیں چلتا منقلات یعنی کی قرآن و حدیث سے جب ان کا ثبوت ان کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے اس سے بس نہیں چلتا تو وہی فرماتے ہیں تو فرزندانِ عبدالوحاب اور گنگو کے پجاری عقل اعتزاد کے سہارے خم ٹھوک کر سامنے آتے ہیں عقل اعتزاد یعنی عقل کا بھروسہ لے کر جس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے جس سے بھروسہ ہی نہیں ہے اس کا خم ٹھوک یعنی سینہ ٹھوک کر سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں حل من ممارزن یعنی کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا اس کے ڈونگر سے بجاتے ہیں اس لئے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے ان عقلی اعتراضوں کا جوابات بھی دے دے تاکہ یہ بحث مکمل ہو جائے چلانچہ ایک مشہور اعتراض یہ ہے یعنی دوسرا اعتراض کرتا ہے جو کہ اہم لوگ میں سے بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہی اعتراض حضرت نقل فرمارے ہیں وہ یہ کہ نمازوں کے بعد جو بلند آواز سے ذکر کیا جاتا ہے اس سے بعد میں آ کر ملنے والوں کی نماز میں خلال پڑتا ہے یعنی مثلا کہ اب کوئی امام پڑھا رہا ہے دو ریکارت پڑھا چکا ہے اب کوئی آ کے ملا دو ریکارت میں تو اب اپنی نمازوں پوری کرے گا تو جب پوری کرے گا تو ان کو پریشانی ہوگی یہ لوگ کچھ لوگ بہتے ہیں یہی دوسرا بھی کہہ رہا ہے دیونڈی بھی کہہ رہا ہے تو اس لیے کا جواب حضرت دیتے ہیں کہ ہم شروع میں بخاریہ مسلم کے حادیث پیش کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور حضور کے عہد میں بعد میں آ کر ملنے والے یعنی نماز میں بعد میں آ کر ملنے والے بھی تھے ان کے نماز میں خلل کیوں نہیں پڑھا ان کے نماز میں خلل کیوں نہیں پڑھا اب خلل پڑھا ہے پدا کیا چلا کمزوری نمازیوں کی ہے اس وقت صحابہ اکرام کو تو خوی خلل واقع نہیں ہوا لیکن آج خلل واقع ہو رہا ہے وہی فرما رہے ہیں کہ ان کی نمازوں میں خلل کیوں نہیں پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلل کی وجہ سے ذکر بل جہر کو معقوف کیوں نہ کیا یعنی جب ان کو پریشانی ہو گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ذکر اسے رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذکر کو جاری لکھے معقوف کیوں نہ کیا جس کا دعیہ اہدی رسالت میں ہوا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ترک میں معاذت فرماتے رہے یعنی اس پر ہمیں عشقی برقرار رہے کبھی آپ نے ترک نہیں فرمایا آپ کی تحقیل کے مطابق وہ بدعات ہوتا ہے تو بتلائیے اب آپ بدعاتی ہوئے یا نہیں یعنی جو حضور کے زمانے میں درست تھا اب اس کو تم نادرست کہہ رہے ہو تو جس کا ہونا ثابت تھا تم اس کو نہ ہونا بتا رہے ہو تم بدعاتی ہوئے جو حضور کے زمانے میں نہ تھا اب اس کو کہتے ہیں جو نہیں تھا اس کو تم ثبوت پیش کر رہے ہو تو تم بدعاتی ہوئے یا نہیں یہ حضرت فرما رہے اور دوسری بات یہ سالین کے خلل محض جہر کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ مخالف کے آواز سے بھی پڑھتا ہے ہم جب خلل صرف مذہر میں چھوڑ اس کا یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خلل صرف نماز اسے اب ذکر سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اگر گاڑیاں چلتی ہے بات تو اس سے بھی خلل ہوتا ہے تو اس گاڑیاں بھی رکھ دو جو جلوس وغیرہ یا جو پروگرام ہوتے ہیں اس کو بھی بند کروا دو ایک طرف انسان نماز پڑھ رہا ہے دوسرے طرف باجے بج رہے دوسرے بند کروا دو پتا کیا چلا کہ ذکر بل جہر جو ہے بلا شبہ درست ہے اب میرا کام جو تھا وہ آپ کو آئی سے آر دلیلس کے میں موجود ہے حدیث شریف میں موجود ہے ضرورت پڑی تو آپ کے سامنے آواز بیان کر دیں گے اس تیس کو بیان کرنے کے لئے کم از کم ایک گھنٹے کی ضرورت ہے جو بھی تفصیل گفتگو ہو پائے گی بہرحال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اب آیا آپ کا کام ہے عمل کرنا نہ کرنا میرا کام جو تھا وہ بتانا تھا ابھی بھی اگر کسی کو تشرفی نہ ہو سکے تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ کسی بھی دعوال افتہ سے آپ استفتہ کر لیں ہندوستان کے اندر بہت سارے مدالیس ہیں بہت سارے دعوال افتہ ہیں بہت سارے مفتی ہیں آپ ان کے سامنے ایک استفتہ لکھیں اور کہہ جے حضور درست ہے یا نہیں اب یہی ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اب جس کو سمجھنا ہے خدا حافظ جس کو نہیں سمجھنایا وہ ان کے پاس یہی راستہ جا کے کسی دعوال افتہ سے رجوع کرے اور کسی بات یہ ہے کہ لانزمات فرمائے ابھی بعد جمعہ جو ہے وہ فاتحہ خانی کا احتمام کیا گیا ہے کیونکہ ابھی چند روز اگرہ دسمبر کو میرے استاز محترم جامعہ معقولات و منقلاجین کے شاگیت پورے ہندوستان ابائرین ہندوستان میں پھیلے ہوئے ان کے نام سے بعد نماز جمعہ یہاں پر فاتحہ خانی کا احتمام کیا گیا ہے لہٰذا آپ لوگ ضرور تشریفہ کے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا السلام علیکم